بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں سب سے پہلے ایک بڑی افسوسنا خبر ہے میں رات گئے یہ وی لاغ ریکارڈ کر رہا ہوں اور ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں وہ نامکمل ہیں ایرانی صدر رئیسی وہ ابھی تک لا پتہ ہیں جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور وجہ یہ بنی کہ وہ آذروائی جان سے واپس ایران کی جانب جا رہے تھے اور ان کے ساتھ دیگر ہیلیکاپٹر بھی پرواز کر رہے تھے ہیلیکاپٹر کے ذریعے وہ یہ ٹریول کر رہے تھے تین ہیلیکاپٹر بتایا جا رہے ہیں ان میں سے ایک ہیلیکاپٹر جس میں ایرانی صدر اور کچھ اور اہم لوگ موجود تھے جس میں ایران کے وزیر خارجہ بھی تھے تو وہ جو ہیلیکاپٹر ہے وہ مسنگ ہو گیا اور اس نے کوئی ہارڈ لینڈنگ کی ہے اس کو ہارڈ لینڈنگ بھی کہتے ہیں رف لینڈنگ بھی کہتے ہیں امرجنسی لینڈنگ بھی کہتے ہیں موسم کی وجہ سے ویزیبلیٹی کے پرابلم کی وجہ سے اس کو ایسی لینڈنگ کرنی پڑی کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہے پہلے تو ہیلیکوپٹر کا پتہ نہیں چل رہا تھا کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو کافی پینک تھا پورے ایران کے اندر اور دنیا بھر میں اور اس کے بعد جو ہے وہ کم سے کم یہ ڈیڈیکٹ ہو گیا کہ ہیلیکوپٹر کام موجود ہے ہیلیکوپٹر جو ہے وہ ڈھونڈ لیا گیا ہے یہ پتہ چل گیا ہے اور بہت ساری ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں چودہ ٹیمیں ایران نے بھیجی ہیں اس کے علاوہ ترکی نے فوری طور پر ایک ٹیم روانہ کی ہے کچھ اور ممالک بھی اس کے اندر حصہ لینے کے لیے اپنی پیشکش کر چکے ہیں اور ایرانی صدر کو بحفاظت ڈھونڈنے کا کام اس وقت جاری ہے دیکھیں ایرانی صدر وہ شخصیت ہے اس قطعے کی ان شخصیات میں سے ایک ہے جن کی سیکیورٹی کے بڑے سیریس کنسرنز اور ایشیوز ہیں ان کے کچھ ملکوں کے ساتھ مسائل بھی ہیں یعنی جو مغرب کی ایران کے بارے میں سوچ ہے امریکہ کی ایران کے بارے میں سوچ ہے جو پابندیاں ہیں پھر جس طرح اسرائیل کے ساتھ ان کا ایک پنگا چل رہا ہے کچھ مغربی ممالک کے ساتھ ان کے حالات ٹھیک نہیں رہتے تو ایسی صورتحال میں وہ ایک بہت ہائی پروفائل شخصیت ہے ایرانی صدر ان کا ہیلیکوپٹر جو ہے وہ دیگر ہیلیکوپٹر کے ساتھ پرواز کر رہا تھا انہی کے ہیلیکوپٹر کو یہ حادثہ پیش آیا یا اس کو امرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی اور اس کے بعد ایک جو حوصلہ افضاء اطلاع آئی اب تک میڈیا کے مطابق وہ یہ ہے کہ دو مرتبہ رابطہ ضرور ہوا ہے ان لوگوں میں سے جو ایرانی صدر کے ہیلیکوپٹر میں موجود تھے تو یہ ایک حوصلہ افضاء بات ہے خدا نہ خاصتہ اگر یہ کوئی خوفناک اور بڑا حادثہ ہوتا تو رابطہ نہ ہو پاتا ان لوگوں سے جو لوگ ایرانی صدر کے ساتھ اس ہیلیکوپٹر میں موجود تھے لیکن رابطہ ہوا ہے یہ بہت اچھی بات ہے ایرانی صدر کو بحفاظت واپس تہران پہنچانے کا جو کام ہے یا محفوظ مقام پر پہنچانے کا جو کام ہے یہ سب سے ایمپارٹنٹ ہے اس وقت ایران کے لیے اور پورے خطے کے لیے ریزن یہ ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ اس لیول کی سیکیورٹی موجود نہیں ہوگی کہ امرجنسی لینڈنگ ہے اور امرجنسی لینڈنگ میں آپ جہاں پہ بھی ہیلیکوپٹر اتارتے ہیں اس جگہ کے حالات جس طرح کے ہے اس طرح کی سیچویشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر ایران میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پھر کسی دن ہم ڈسکس کریں گے لیکن ایرانی صدر جو ہیں ان کا بحفاظت محفوظ مقام پر پہنچ جانا یہ اس وقت سب کی پریارٹی ہے چودہ ٹی میں ایران نے روانہ کی ہے اور امید کی جارہی ہے کہ جلد ایرانی صدر کا پتہ چل جائے گا اور اگر ابھی کوئی انفرمیشن آئے گی بھی تو میرے خیال میں جلدی شیئر نہیں کی جائے گی شاید ایرانی حقام بھی ہے چاہیں گے کہ ایرانی صدر اگر مل بھی گئے ہیں اور وہ موجود بھی ہیں تو ان کی حالت سے متعلق اور ان کی مومنٹ سے متعلق تب تک آگاہ نہ کیا جائے جب تک کہ وہ خود کسی محفوظ مقام پہ منتقل نہ کر دیے جائے اور یہی ایک پالیسی ہو سکتی ہے ان کی فردر حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ یعنی پورے پاکستانیوں کی طرف سے میری بھی دعا ہے اور تمام ممالک کے لوگ دعا کر رہے ہیں مسلمان ممالک کے لوگ خاص طور پر کہ ایرانی صدر اور ان کے ساتھ موجود جو دیگر لوگ ہیں ہیلیکوپٹر میں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے ہیلیکوپٹر مل گیا ہے عملے سے دو مرتبہ رابطہ ہوا ہے لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں دی گئی کسی بھی وقت یہ کنفرمیشن آ جائے گی ہو سکتا ہے جس وقت آپ یہ وی لاغ دیکھ رہے ہیں اس وقت تک کنفرمیشن آ جائے اب آ جائے ناظرین وہ ایشو جو پاکستان کو جس نے ہلا کر رکھ دیا پچھلے دو دنوں میں کہ پاکستانی طلبہ کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر اٹیک ہوا کرگستان میں کچھ طالب علم زخمی ہوئے کچھ کے دروازے پیٹے گئے یعنی یہ اٹیک حراسمنٹ اس کو کہا جا سکتا ہے یعنی ٹارچر جو کیا گیا وہ دو درجن طلبہ ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو انجڈ ہوئے ہیں کچھ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کچھ اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں کچھ زیادہ انجڈ ہوئے ہیں کچھ کم ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ہمارا طالب علم شہید نہیں ہوا طالبات کو اور طلبہ کو جو حراسہ کیا گیا ہے یہ بڑی خوفناک چیز ہے وہ اپنے ملک سے دور بہت دور ایک اور ملک میں ہیں اور وہاں پہ جو جتھے ہیں وہ اکٹھے ہو کر آتے ہیں پرتشدد حجوم آتا ہے اور وہ ان کے دروازے پیٹتا ہے اور ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے خواتین کو اور جو وہاں پہ نوجوان موجود ہیں ان کو حراسہ کیا جاتا ہے تو یہ از خود ایک بڑی خوفناک سیچویشن ہے کوئی بھی شخص اپنے بچے کو ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھے تو پھر دل کے حالات پتہ چلتے ہیں کہ ایکچولی وہ لوگ کس کرب سے گزرے ہیں اور ان کے پیارے پاکستان میں کس کرب سے گزرے ہیں ایک طرف تو حکومت بار بار ایک بات کہتی ہے یعنی جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ خبر دی یا جن لوگوں نے اس معاملے کو اٹھایا ان لوگوں کو جھوٹا قرار دے رہی ہے ان کے اوپر الیگیشنز لگا رہی ہے اور ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے حکومت کی ہوا ہی کچھ نہیں آپ نے ایمی بات کا پتنگڑ بنایا ہوا ہے ایک طرف تو یہ والا جھوٹ بولتے ہیں اور دوسری طرف ایک اور بات کرتے ہیں یعنی وزیر اطلاعات یہ کہہ رہا تھا کہ شباز شریف دو راتوں سے سوئے ہی نہیں اس مسئلے کی وجہ سے یعنی حد ہوتی ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہوا ہی کچھ نہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں شباز شریف دو راتوں سے سوئے ہی نہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہوا ہی کچھ نہیں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جب خصوصی پروازیں بھیجیں گے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہی کچھ نہیں دوسری طرف آنے والے طلبہ کو آپ کا وزیر داخلہ ائرپورٹ کے اوپر ریسیف کرتا ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہوا ہی کچھ نہیں دوسری طرف آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ کا وزیر خارجہ جائے گا اور بعد میں آپ اس سے بھی مکر جاتے ہیں تو ایک طرف آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہی کچھ نہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام اقدامات اٹھائیں گے ایکچولی وہاں پہ جو ہوا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی جارہی ہے اور سوشل میڈیا پہ یہ الزام ڈالا جارہا ہے کہ یہ تو ان کی وجہ سے ہوا ہے چھپانے کی کوشش کس دھندے کو کی جارہی ہے وہ پچھلے وی لاغ میں میں نے آپ کو کچھ تفصیلات بتائی ہے اور یہ تفصیلات آنے والے دنوں میں ابھی اور کھلیں گی اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اب ایک اور چیز ہے شہباز شریف دو راتوں سے سوئے نہیں یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے وزیر اطلاعات کا اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کو ابھی میں ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شہباز شریف دو راتوں سے سوئے نہیں تو پہلی رات جب طلبہ کو مار پڑ رہی تھی شہباز شریف کا ساری رات کوئی پوسٹ دکھا دے کوئی ایکشن دکھا دے چوبیس گھنٹے وزیراعظم آفیس میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا کوئی انہوں نے ایکشن لیا ہو کوئی انہوں نے نوٹس لیا ہو کوئی انہوں نے پوسٹ کی ہو میڈیا پہ رولہ ڈالتے رہے ڈیمانڈ کرتے رہے کہ وزیراعظم کو جگاؤ اور وزیراعظم اگر جاگ رہے ہوتے اور اس کے لیے فکر مند ہوتے تو رات گئے کوئی امید تو دلاتے پاکستانیوں کو تو ساری رات گزرنے کے بعد صبح گورنمنٹ کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے اس میں وزیراعظم فرسٹ ہینڈ انوالو نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر خوشامت کے اندر وزیراعظم نے جھوٹ بولا ہے یہ اطلاعات کی ویسے نوکری بڑی مشکل ہوتی ہے یہاں پہ خوشامت ہی کرنی پڑتی ہے جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے زیادہ تر دو جو ہے وہ چیزیں کی گئی ہیں وہاں گورنمنٹ کی جانب سے انہوں نے کہا جی آن لائن کلاسیز ہو جائیں گی بچے بے شک واپس چلے جائیں حالات خراب ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے واپس چلے جائیں اس کے بعد جو مقامی کمیونٹی ہے وہ گوڈ ویل جیسٹر کے طور پر اب چیزیں مٹھائیاں بسکیٹ کھانا پینا لے کر آ رہے ہیں طلبہ کے لیے کہ آپ یہاں پہ رہیں ایزی ہو جائیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اب اس طرح کے جیسٹر دینے کی بھی کوشش کی جارہی ہے کیونکہ کرگستان کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ طلبہ اگر یہاں سے جائیں گے تو ایکانومی کے اندر سے ایک بڑا شیئر نکلے گا یہ بہت پیسہ ہی کٹھا ہوتا ہے ان طلبہ کی وجہ سے ستر ہزار کے قریب طالب علم ہے تو وہ پیسہ اب وہ ایسا تو نہیں چاہیں گے کہ وہ پیسہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے تو اب وہ اچھا جیسٹر دے رہے ہیں جو ایک اچھی بات ہے آن لائن کلاسز اور امتحانات بھی آن لائن ہوں گے یہ وہاں کی گورنمنٹ نے آنناؤنس کر دیا ہے علیہمین گنڈاپور نے وہ فاقی حکومت سے زیادہ دلیری دکھائی ہے کیونکہ جو بچے ابھی پہنچے ہیں وہ کہہ رہے جی ہم ٹکٹ لے کے آئے ہیں ہمارے ساتھ اگر تھوڑا بہت کاؤپریشن کیا ہے تو ہماری اس یونیورسٹی نے یا اس تعلیمی ادارے نے کیا ہے جس میں ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے انہوں نے تھوڑا بہت ٹکٹ میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا ہے یا کاؤپریٹ کیا ہے یا جو بچہ نہیں خرید سکتا اس کو کاؤپریشن دی ہے لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی تک میں کوئی فری فلائٹ نہیں دی لیکن علی امین گنڈاپور نے آناؤنس کیا بقاعدہ ویڈیو بنا کے انہوں نے کہا جی بڑی تشویش ہے اور اب ہم شروع کرنے لگے ہیں فضائی آپریشن جو فری آف کاؤسٹ ہوگا ایک جہاز ان کا جو ہے وہ آ جائے گا ایک کل آئے گا اور اس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہم پروازے لے کر آئیں گے آزربائی جان سے لے کر پاکستان کی طرف اور نہ صرف خیبر پکٹون کھا کے بچوں کو بلکہ پورے پاکستان کے بچوں کو پہلے آئیے پہلے پائیے جو بچہ آپ لائے کرے گا اس کو سب سے پہلے ہم جہاز میں بھر کے پاکستان پہنچائیں گے تاکہ اس کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے تو یہ علی امین گنڈاپور کا ایک بڑا احسن اقدام ہے ناظرین پاکستان میں دھاندلی جو ہے اس کا رونا روتے روتے انڈیا تک پہنچ گیا ہے کےجریوال جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس نے دلی کا نقشہ بدل دیا اس آدمی نے بڑا زبردست لیٹر ہے بڑا امرجن قسم کا لیٹر ہے اور اس نے انڈیا میں جو کیا سارا انڈیا اس کی تعریف کرتا ہے ایون پاکستان میں لوگ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں اس کو بھی گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے اس نے پاکستان کی مثال دیئے اور وہ بھی جانتا ہے پڑوسی بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہوا گیا اس نے گئی امران خان کو پہلے پکڑا گیا گیا رفتار کیا گیا انتخابی نشان بھی چین لیا گیا مقدمے بنائے گئے پھر بھی وہ الیکشن جیت گئے یعنی وہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کون جیتا ہے اب یہ جو ایک ریپورٹ آئی تھی نا پتن کی اس نے تو سارا کا سارا الیکشن کا پول کھول کر رکھ دیا ہے اسلام آباد کے تین حلکوں میں انہوں نے جیسا آڈٹ کیا ہے اور یہی تین حلکیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کھلنے جا رہے ہیں وہاں پہ جو ٹربیونل جج ہیں ان کا نام ہے تارک محمود جہانگیری انہوں نے پچھلی پیشی کے اوپر حکم دیا تھا تینوں جیتنے والے امیدواروں کو یا جن کا جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ایکچلی تو وہ ہار گئے تھے تینوں اور وہ ہارے بھی تقریباً بہت لمبی لمبی لیڈ سے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار سے وہ ہارے ہیں الیکشن اور ان کو حکم دیا تھا کہ بیس تاریخ کو اپنے اپنے فارم چھہالیس اور فارم پنٹالیس آپ نے لے کر آنے اب جب فارم پنٹالیس وہ جمع کروائیں گے نا تو اس کے بعد جب چیک کیا جائے گا کہ یہ والا فارم پنٹالیس کیسا ہے اور یہ والا فارم پنٹالیس کیسا ہے کیونکہ دوسری جانب سے فارم فارٹی فائیو جمع کروائیں دو ہلکوں میں تو الیکشن لڑا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے وہ بھی جمع کروائیں گے جماعت اسلامی وہ بھی جمع کروائے گی پی پس پارٹی بھی جمع کروائے گی پی پس پارٹی تو ویسے پی ایم ایلن کے ساتھ کھڑی ہوگی لیکن پی ٹی آئی والے بھی جمع کروائیں گے تو سارے امیدوار اپنے اپنے قومی اسمبلی کے فارم فارٹی فائیو جب جمع کروائیں گے اور ان کو جب کمپیر کیا جائے گا پی ایم ایلن کے امیدواروں کے پاس جو فارم فارٹی فائیو ہیں ان کے ساتھ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ سیٹیٹ ٹکنی نہیں ہے پی ایم ایلن کے پاس میاں صاحب بہت زیادہ مشکل میں آنے والے نواز شریف کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ان کی حکومت مجورٹی کھونے کے بعد گر جائے اور ان کو مو کی کھانی پڑے پھر نیا ایلیکشن میں جانا پڑے وہ اپنی حکومت کو خود گرہ دیں اکلمندی اسی میں اور دوبارہ پاکستان کو ایلیکشن میں لے جائیں شاید ان کی مستقبل میں سیاست بچ جائے لیکن اگر وہ باز نہ آئے اور اسی طرح وہ ایک مورے کے طور پر کام کرتے رہے تو میاں نواز شریف صاحب یاد رکھیں کہ سیاست ان کی نہیں ان کی آنے والی نسلوں کی بھی ختم ہو جائے گی چار چیلنج بھی ہیں نواز شریف صاحب کو مل گئے جب سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اتنا برا وقت چل رہا ہے نواز شریف کا ڈیل کرنے کے بعد بندہ جب سے ڈیلر بنتا ہے تو ڈیلر بننے کے بعد بندے کے برے ہی حالات چل رہے ہوتے پاکستان میں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے تقریبا پچاس ساٹھ سال پاکستان میں ایسے گزرے کہ جو بھی ڈیلر بنتا تھا اس کی موجیوں ہوتی تھی اس سے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کوئی بات لیکن اب سوشل میڈیا کا ایک ایسا فینومنہ ہے اور پاکستان کی یوت کو اتنی اویرنس آگئی ہے کہ جو بندہ بھی ڈیلر بنتا ہے اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے اس ملک میں چار چیلنجز آگئے میاں صاحب نے ایک الزام لگایا ساکیب نصار صاحب پہ انہوں نے کہا دی میں چیلنج کرتا ہوں نکالو آڈیو لے کر آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو ساکیب نصار نے چیلنج کر دیا کہ نواز شریف صاحب لے کر آئے ایڈیو کہاں پہ میں نے کہا ہے کہ عمران خان کا جو ہے وہ جتوانا ہے لے کر آنا ہے اور نواز شریف کو اور مریم کو اندر رکھنا ہے لے کر آؤ ایڈیو اب ثابت کرو لاؤ اور ثابت کرو تو نواز شریف صاحب وہاں چھپ کر کے بیٹھ گئے موپے انگلی رکھ کے دوسرا ان کو چیلنج کیا ہے عرفان صدیقی صاحب نے نواز شریف نے کہا مجھے تو عمران خان نے کہا تھا کہ بنی گالا کی سڑک بناو عرفان صدیقی نے کہا عمران خان نے نہیں کہا تھا عمران خان نے بالکل نہیں کہا تھا بلکہ جب نواز شریف وہاں سے واپس آ رہتے تو انہوں نے خود کہا کہ سڑک ٹوٹی ہوئے اس کو بنوا دیتے ہیں دوسرا جھوٹ تیسرا چیلنج کیا جی مدر عباس صاحب نے اور انہوں نے کہا میاں صاحب آپ خود نہیں کہے تھے عمران خان کو ملنے بنی گالا آپ کو اس وقت کے آرمی چیف نے بھیجا تھا آپ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے تو پورا سچ بولیں یہ بھی بتائیں آپ اور اب تیرل قادری صاحب بھی فائنلی سامنے آگئے ہیں تیرل قادری صاحب نے بھی چیلنج کر دیا کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ تیرل قادری صاحب لندن میں تھے وہاں پہ اس وقت کے آئی ایس ای کے چیف گئے اور ان لوگوں نے کوئی کھجڑی پکائی اور لندن پلان بنا انہوں نے کہا جی ثابت کریں اب آپ تیرل قادری صاحب بھی پیچھے پڑ گئے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز جو قانون بنا رہی ہے نا یہ جو ٹک ٹوکڑیں جو وہاں پہ قانون تیار کر رہی ہے مریم نواز کی گورنمنٹ پنجاب کے اندر جس کو ڈیفیمیشن کا لاؤ کہتے ہیں کہ جناب فٹا فٹ فیصلہ ہو جائے گا فٹا فٹ کیس لگے گا اور تین پیشیوں کے اندر فیصلہ ہو جائے گا اور پھر جرمانہ دینا پڑے گا نواز شریف کو بہت جرمانہ دینا پڑے گا جتنا جھوٹ وہ بولتے ہیں ایک ان کو جرمانہ دینا پڑے گا ساکی بن سار کو آڈیو والے معاملے پہ ایک ان کو جرمانہ دینا پڑے گا عرفان صدیقی کو ایک ان کو تیرل قادری کو بھی جرمانہ دینا پڑے گا کہ تیرل قادری کے خلاف اب وہ ثابت کریں کہ لنن پلائن ہوا تھا اور کس طرح ہوا تھا تو میاں نواز شریف صاحب تو اپنے ہی کیے میں بار بار پھز جاتے ہیں ایک اور چیز ہے کسانوں کا جو لگاتار نقصان ہے اس سے یہ حکومت باز نہیں آ رہی خیبر پختون خواہ کی حکومت جو گندم خرید رہی تھی اس کا بھی رفتہ بن کر دیا یعنی پہنے پنجاب کے کسانوں کو مارا ایسے کہ باہر سے گندم امپورٹ کر لی کہ جی کسانوں سے ہم نے نہیں لینی کسانوں کو ایک ریٹ دیا کہا جی ہم آپ سے خریدیں گے کسان رکھ کے بیٹھ گے کہتے ہیں اب نہیں لیں گے اچھا کسان نے تو بیچ نہیں ہے بچارے نے گندم وہ جب مارکیٹ میں بیچنے جاتا ہے مارکیٹ میں جو آرتی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ فسا ہوا ہے وہ اس کو 49 سو رویہ دیتا نہیں ہے اس کو تین ہزار رویہ میں لیتا ہے ایوریج تو اس کا بچارے کا لگاتار کسان کا نقصان ہو رہا تھا اتنے میں ان کو امید کی کرن یہ ملی کہ خیبر پختون خواہ کی حکومت نے کہا کہ ہم 49 سو میں پنجاب کے کسان سے گندم خرید لیتے ہیں تو پنجاب کی گورنمنٹ نے وہاں پہ بھی ایک بارڈر بنا دیا اور گاڑیاں روک دی بقول خیبر پختون خواہ حکومت کے ان کو خریدداری سے روکا جا رہا ہے اور پریشان کیا جا رہا ہے یعنی کسان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے دینا جتنا فائدہ کرنا ہے وہ میڈل مین کا آرتی کا اور تاجر کا کرنا ہے کیونکہ تاجروں کی حکومت ہوتی ہے نارملی پی ایم ایل این کی یہ حکومت ہوتی ہے یہ چاہتے ہیں کہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں وہ پیسہ کمائیں کسان جو ہے وہ بھار میں جائے کسان جو ہے وہ برباد ہو جائے بے شک اور اسی پالیسی کے اوپر ان کے بڑے چلتے تھے اسی پالیسی کے اوپر مریم نواز کی گورنمنٹ چل رہی ہے ناظرین پہلے عمران خان کی تصویریں آئی تھی تو بڑی تھر تھرلی مچ گئی تھی پاکستان کے اندر بڑا رولا پڑ گیا تھا انکوائریا شروع ہو گئی تھی اب ایک کلپ بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں گردش کر رہا ہے چھوٹا سا بلکل چند سیکنڈ کا اور وہ بھی وائرل ہو رہا ہے پتہ نہیں کسی نے اس کو بنا لیا ہے یا وہ اس وقت جنون بنا تھا لیکن جو بھی ہے ایک مزیدار ڈیویلپمنٹ ہے اور اس کے بعد سارا نظام جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے جس آدمی کی ایک تصویر دکھانے سے ڈرتے ہیں دیکھیں میاں صاحب کو اب یہ بات سمجھنی پڑے گی میاں نوازشریف صاحب سے میری گزارش ہے کہ میاں صاحب آپ غور کیجئے آپ نے ڈیل کی لوگ آپ کا ویسے ہی چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے یعنی آپ جہاں پہ آتے ہیں ٹی وی کے اوپر آپ وہاں ویورشپ دیکھ لیں لوگ دیکھتے نہیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ کرتے ہیں لوگ آپ کو دیکھتے نہیں آپ کو پسند ہی نہیں کرتے اور دوسری طرف آپ کا ایک مخالف آدمی ہے سیاست میں بھی آپ سے بہت جونئر ہے بہت بات میں سیاست میں آیا ہے لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس کی ایک تصویر آتی ہے اور کیسے پورے پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے کیسے لوگ اس کے لیے دیوانے ہو جاتے ہیں یہ فرق ہوتا ہے میاں صاحب ایک لیڈر میں اور ایک ڈیلر میں جنازین اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ دل بھر کو بھی میں بے زمیر ہو جاتا یقین مانیے کب کا امیر ہو جاتا